اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بندلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے آپ تمام دوست ایمان صحت اور مزاج کی مستحقم حالت میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کو ایسی لا علاج بیماریوں کے بارے میں ایک قرآنی وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے انشاء اللہ تعالی اس بیماری سے آپ پوری طرح شفایاب ہو جائیں گے ان لا علاج بیماریوں میں شامل بیماریوں کے نام جیسا کہ ایڈز کی بیماری کینسر کی بیماری السر کی بیماری ہیپٹائٹس بی سی اور گردوں کا فیل ہو جانا یا دل کے والز کا بن ہو جانا جیسی جتنی بھی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج پوری طرح سے تسلی بکش اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن ان کا علاج پرانے پاک پہ موجود ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بندل آف نالج صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے یہ ایک معلوماتی لائبریری ہے اور اگر آپ اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل بندل آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بن چاہیے ناظرین کرام اس دنیا میں موجود قدرت کی تمام تر تخلیقات میں سب سے عجیب اور انوکھی تخلیق انسانی جسم ہے جس میں ہزاروں خلیات اور لاکھوں جسیمے اور بے مثل حیاتیاتی نظام موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر انسانی جسم کچھ عجیب اور ناسمجھ میں آنے والی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جن کا علاج دریافت کرنا خود انسانی عقل سے باہر ہوتا ہے لیکن جب انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے دم پر کی جانے والی کوششوں سے ہار مان جاتا ہے تو وہ قدرت کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور قدرت کا سب سے بڑا اور عظیم شہکار اس وقت روئے زمین پر موجود کتاب قرآن کریم ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج انسان کو عطا کیا ہے خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے اس کے بعد والی آیت آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالی ہی مجھے شفا دیتا ہے اور اس کے بعد کی آیت میں خالق کائنات ارشاد فرمایا قُلْهُ وَلِّلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاءٌ فرما دیجئے آپ کے مومنین کے لیے ہدایت اور شفا ہے قرآن پاک میں تمام لا علاج بیماریوں کے لیے آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے اس کا طریقہ کار سمات کر لیجئے کہ روزانہ باوضو ہو کر اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور یہ وظیفہ اکتالیس دن تک کرنا ہے طریقہ کار دوبارہ تفصیل سے سمات کر لیجئے کہ روزانہ باوضو ہو کر گیارہ مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر پانی پر دم کر کے اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کرنا ہے اور سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے ایک حدیث پاک ہے شعب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عبد الملک بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے اور یہ جو وظیفہ ہم آج آپ تمام دوستوں کو لا علاج بیماریوں کے لیے بتا رہے ہیں یہ وظیفہ خواجہ خواجگان شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اللہ پاک خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ پاک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور اللہ پاک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے فیض و برقات سے ہم سب کو مفید فرمائے آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین آمین اللہم آمین اور اس وظیفے کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیماری کے لیے یہ وظیفہ کرو اور اگر شفا نہ ملے تو قل قیامت کے دن میرا تامن اکڑ لینا یعنی خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے اس وظیفے کو اتنا مفید فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس وظیفے کو کرنے سے تمہیں بیماری سے شفا نہ ملے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے گریبان سے پکڑ لینا اس وظیفے کو اللہ پر کامل یقین ہو کر کیجئے اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے سے حضرت خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے وسیلے سے آپ کو بیماری سے شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی آمین سمہ آمین اللہ پاک سے دعا ہے دعا ہے کہ خالق کائنات تمام بیماروں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور جو بیمار ایڈز، کینسر، ہیپٹائیٹس، بی، سی، گردوں دل کے والز کے بن ہو جانے جیسی بیماریوں میں مقتلہ ہے خالق کائنات مدینہ شریف کی خاک شفا کے صدقے ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں پر ایک ذمہ داری آئیت کرتی ہے اور وہ یہ آپ تمام دوست اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ویڈس ایپ پر، فیس بک پر اپنے تمام دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ آپ کی اس کابش سے اس وظیفے کو کرنے سے اگر کوئی ایک شخص بھی اس بیماری میں مقتلہ ہوا اور اس نے یہ وظیفہ کیا اور وہ شفایاب ہو گیا تو یقین جانئے کہ کل قیامت کے روز آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخون ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ پاک ہم سب کی اس کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم گناہگاروں کی لاج رکھ کر اس وظیفے کے سب کے بیماروں کو شفا عطا کریں آمین سمہ آمین کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کو آج کی ہماری یہ کابش کیسی لگی اور وظیفے کا طریقہ اکار اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو وہ کمنٹس باکس میں میسج کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے زندگی بخیر انشاءاللہ تعالی پھر نئے ویڈیو میں آپ تو حسطوں سے ملاقات ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اپنے میزبان محمد رمیس قادری کو بندلز آف نولی سے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ